بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج کی ویڈیو ہے یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز کے حوالے سے چوتھی اور ہماری آخری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں آپ یوٹیوب پہ شیئر نہیں کر سکتے یا اپلوڈ نہیں کر سکتے اور جو لوگ کریں گے ظاہر ہے کمیونٹی گائیڈ لائن آئے گی یوٹیوبرز اس کو بڑے غور سے دیکھیں اور جو لوگ اس پہ نئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلی ویڈیوز کے لنکس ہیں آپ ان کے ذریعے اس ویڈیو کو مزید دیکھ لیجئے گا اس کی پچھلی قصدیں بھی دیکھ لیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی مزید غور سے دیکھئے گا تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مجھ بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنی کمپیٹر کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز کیا ہیں اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کرنا تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز اور اس حوالے سے یہ چوتھی اور آخری ویڈیو ہے پہلے تین ویڈیوز بھی اب ضرور دیکھئے گا اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس میں ہے ریگولیٹڈ گوڈز اور میس انفرمیشن اوپر والی جو تین ٹاپکس ہیں یعنی سپیم اینڈ ڈیسپٹیو پریکٹسیز سینسٹیو کانٹنٹ وائلنٹ اور ڈینجرس کانٹنٹ اس کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اب ہم بات کریں گے ریگولیٹڈ گوڈز جب بھی ہم ریگولیٹڈ گوڈز کی بات کریں گے تو اس کی مزید دو قسمیں ہیں اس میں ایک تھوہ ہے فائر آرمز پالیسی اور اس کے علاوہ ہے سیل آف ایلیگل گوڈز اور سروسز پالیسی یہ دونوں پالیسیز کیا ہیں اس سے یوٹیوب کیا آپ کو بتاتا ہے یا کیا بتانا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے فائر آرم پالیسی یعنی ویپنز جو ہوتے ہیں ڈیڈلی ویپنز جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پالیسی کیا ہے تو سیل فائر آرمز اور سرٹین فائر آرمز اسیسریز اینڈ لنکس یعنی آپ نے کسی قسم کے ویپنز ڈیریکٹلی سیل نہیں کرنے یا اس کی اسیسری سیل نہیں کرنی یا کسی ایسی ویب سائٹ کا لنک بھی شیل نہیں کرنا جو اس قسم کا اسلحہ وغیرہ یا ویپنز جو ہیں وہ سیل کرتی ہو اس کے علاوہ پروائیڈ انسٹرکشنز اور وینفیکچرنگ آف اینی ٹائپ آف فائر آرمز اینڈ اسیسریز نہ آپ نے کسی اس قسم کی ایک ایڈوکیشن دینی ہے یا انسٹرکشنز دینی ہے جس میں آپ بتائیں کہ فائر آرم جو ہیں یا ویپنز جو وہ کیسے بنتے ہیں یا اس کی اسیسریز کیسے بنتی ہیں آگے جی لائف سٹریمز جس میں کسی نے کوئی ویپن پکڑا ہو یا فائر آرم پکڑا ہو ریگارڈلیس آف ویڈر اور نوٹ چاہے وہ اس کو فائر کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں لیکن پکڑا ہو تو آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک ضرور آئے گی وہ اپنے کسی صورت میں کوئی بھی اس قسم کا اسلحہ جو یا ڈیڈلی ویپن جو ہوتا وہ نہیں دکھانا ہوتا لائف سٹریم ڈیٹ فیچر سمون ٹرانسپورٹنگ فائر آرمز فرام ون پلیس ٹو اینار پلیس بائی اینی مین یعنی کوئی ایک شخص اگر آپ یہ دکھائیں کہ وہ فائر آرمز کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتگل کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے وہ بھی یوٹیو پہ allowed نہیں ہے نیچس جیس سیل آف illegal goods اور services پولیسی یعنی غیر قانونی چیزوں کی سیل جو ہے وہ ممنوع ہے منع کی ہوئی ہے don't post content on youtube if it aims to directly sell یعنی ایسا آپ نے content یا ویڈیو یا مواد شیئر نہیں کرنا جس کا مقصد ہو کہ directly وہ سیل کریں یا اس میں کوئی link پروائیڈ کریں اور facilitate assess to any of the falling goods اور services یا درجہ زیل جن کے ہم بات کریں گے ان میں سے کسی بھی آپ چیز کو نہ آپ سپورٹ کریں گے نہ directly سیل کریں گے اور نہ کوئی ایسا link share کریں گے جو اس چیز کو سپورٹ کرتا وہ کیا چیزیں ہیں جیسے کہ alcohol یعنی شراب bank credit card details ایسی bank کی details جس میں username اور password یا چوری شدہ credit card کی details ہوں تاکہ آپ اس کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کر سکیں وہ آپ share نہیں کر سکتے اسی طرح counterfeit documents اور currency آپ کسی currency کی نکل نہیں تیار کر سکتے کوئی جالی document تیار نہیں کر سکتے اور اسی طرح narcotics and drugs کے مطلق کوئی چیز share نہیں کر سکتے pharmaceuticals without a prescription کسی قسم کی جو medicine ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر سیل نہیں کر سکتے یا use کرنے کو نہیں کہہ سکتے unlicensed medical services جن لوگوں کو medical services provide کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو license نہیں دیا گیا وہ کسی قسم کی medical services provide نہیں کر سکتے human smuggling میں کسی قسم کی چیزوں کو آپ یہاں share نہیں کرنا جو human smuggling کو show کر رہی ہیں اسی طرح جی next اگر ہم دیکھیں تو misinformation ہے misinformation اس کی آخری قسم ہے اس میں کیا چیزیں ہیں اس کی چار پاکس میں misinformation policies اسی طرح election policies ہیں اور covid 19 کے medical کے حوالے سے بہت زیادہ policies سخت ہیں اور vaccine کے حوالے سے بہت زیادہ policies ہیں سب سے پہلے ہے misinformation misinformation سے مراد ہے کہ آپ نے کسی کو غلط information دی certain types of misleading or deceptive content یعنی کو خاص قسم کا content جو کسی کو mislead کرنے کے لیے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہو جس کا مقصد دوسروں کو نقصان پہنچانا یا جس سے نقصان پہنچ سکتا ہو یعنی اگر کسی قسم کا پول ہو رہا ہے مردم شماری ہو رہی ہے یا کسی قسم کے کوئی سروے کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو mislead نہیں کر سکتے اس کے time کے بارے میں اس کی جگہ کے بارے میں کون اس کا اہل نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کسی کو غلط information پاس نہیں کریں گے اسی طرح جناب next manipulated content to deceive others کوئی ایسا content جو modify کیا گیا ہو یعنی اس کو تھوڑا تبدیل کیا گیا ہو اپنے حساب سے تاکہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکے یہ بھی content allowed نہیں ہے content that may pose a serious risk of harm by falsely claiming dead یعنی کوئی ایسا چیز ایسا content جسے کسی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اس چیز کا claim کرے old footage دکھائے کسی کی اور کہے کہ یہ پاس میں کام ہوتا اور کہے یہ اب ہوا ہے کسی کام کی وجہ سے یعنی ایسا event دکھائے جو پاس میں ہوا تھا اور اس تو present کا کر پیش کرے تاکہ کسی چیز کو کسی کی product کو یا کسی کو نقصان پہنچا جا سکے تو یہ چیز بھی allowed نہیں ہے اسی طرح promoting dangerous remedies cure اور substances آپ کسی ایسی dangerous دوائی کو 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 آپ موٹ نہیں کر سکتے تو یہ تھا misinformation اب ہے election policies یہ بڑی صدی سی ہیں content aiming to mislead voters یعنی ایسا content بنانا جو place اور eligibility requirements for the voting کون کر سکتا ہے کون candidate ہو سکتا ہے کون vote ڈال سکتا ہے اس کا time کیا ہوگا date کیا ہوگی اس کے بارے میں جو غلط information دے گا وہ بھی یہاں پر آپ کو اس کی strike آئے گی اور allowed نہیں ہے اسی طرح content that shows false claims regarding to جو آگے ہے کو وڈ 19 کی medical policy یہ بہت زیادہ ان تھا last time تو اس پہ بہت زیادہ سختی ہوئی ہے YouTube does not allow content that spreads medical misinformation that contradicts local health authorities or the world health organization medical information about covid 19 یعنی آپ نے کوئی ایسا content نہیں بنانا جو medical information دے جو contradict ہو یعنی مخالفت کرتا ہو یا opposite کرتا ہو local health authorities کے یا جو چیزیں world health organization نے بتائی اس مت ہو تو ایسا content آپ نے نہیں دی نا content that claims that there is guaranteed cure for covid 19 یا ایسا content بنا دیں ویڈیو بنا دیں یہ comment لکھ دیں کہ میرے پاس کوئی اس کا guaranteed علاج ہے کہ یہ ضرور بچا ہو سکتا ہے تو یہ بھی غلط ہے claims that approved covid 19 tests are dangerous and cause negative physical health effects یا آپ ایسی کوئی چیز بتائیں کہ جو آپ بتائیں کہ covid کے جو tests ہیں وہ dangerous ہوتے ہیں یا اس کا negative health effect ہوتا ہے تو یہ چیز کریں گے تو یوٹیوب آپ کو allow نہیں کرے گا اس طرح claims that approved covid 19 tests cannot diagnose covid 19 آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جو approved test ہیں وہ کو detect نہیں کر سکتے ایسی چیز بھی آپ نہیں کریں گے یعنی covid کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا ہے content that claims that covid 19 cannot spread in certain climates or geographies یا ایسا آپ claim کریں کہ فلان جگہ پر اس قسم کا موسم ہے وہاں covid 19 نہیں جا سکتا یا covid نہیں پھیل سکتا یا اس قسم کے جو لوگ ہیں اس قسم کا جو خطہ ہے زمین کا وہاں یہ covid 19 spread نہیں کر سکتا ایسا کوئی دعویٰ کریں کوئی آپ ایسا claim کریں یا انکار کر دیں کہ covid تو ہے نہیں یا اگر آپ کوئی سے لوگ مرے نہیں اگر اس چیز سے انکار کر کے آپ چیز بنائیں گے ویڈیو بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو سٹرائک آئے گی یوٹیوب اس کو allow نہیں کرتا اب آخری بات ہے vaccine policy misinformation جو کسی کو خطرناک قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہو medical کے field میں آپ کی غلط information کی وجہ سے about currently administrative vaccines جو currently administrative vaccines ہیں جن کو approved کیا ہے local health authorities نے یا جو approved ہیں world health organizations کے اس کو اگر آپ misinformation دیں گے لوگوں کو غائید غلط کریں گے تو آپ strike آئے گی youtube اس کو accept نہیں کرے گا تو یہ بڑے مقصر سے time میں نے آپ ساری policies بتائی ہیں کہ کس طرح آپ کو strike آ سکتی ہے لہذا ان چیزوں سے اپنے محتاط رہنا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے واقعی آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی question آئے تو مجھے comment کر کے ضرور بتائیں اور مجھے comment کر یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ اس قسم کی information چاہیے ہے جو youtube کے بارے میں ہے youtube کے بارے میں تو میں وقتا فوقتا youtube کی policies لوگ اس قسم کی information کے بارے میں interest سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ